ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج ہم بات کریں گے پنک جیسمن کے بارے میں جس کا سائنٹیفک نام ہے جیسمنیم پولین تھم اس کی سویٹ سینٹ اور بہت زیادہ بلومنگ دینے کی وجہ سے اس کو ہم سب پسند کرتے ہیں اور اپنے گارڈن میں جگہ دینا چاہتے ہیں یہ اس کی کلیاں ہیں جو کی ریڈ ہوتی ہیں جب یہ فلارنگ دیتا ہے تو اگر دم وائٹ ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے وائٹ اور پنگ کا کمبینیشن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ساتھ میں ہلکی ہلکی گرین پتیاں دیکھتے ہیں کیونکہ پتیاں دیکھتی ہی نہیں ہیں جب یہ فل بلومنگ میں آتا ہے تو کیول فول ہی فول آپ کو دیکھیں گے اور اگر دم کلسٹر میں یہ بنچز میں فلارنگ دیتا ہے کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سویٹ سینٹ فرگرنس تو ہوتی ہی ہے خوشبو کی وجہ سے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو لینڈسکیپنگ میں اور فینسنگ میں ٹریلنگ کے لیے بھی باسکٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے بہت تیجی سے یہ بڑھتا ہے دیکھیں پانچ پیٹل ہوتی ہیں خوبصورت سی اس میں بہت کم کیر کی ضرورت ہوتی ہے اور فاسٹ گروئنگ یہ ہے فینسنگ میں اگر آپ لگاتے ہیں تو بہت سندر لگے گا ساتھی اس میں جب بھی لگائیں تو دوری آٹھ سے دس فٹ کی دوری رکھیں کیونکہ بہت تیجی سے بڑھتا ہے جیسے ہم نے بتایا تو دیکھیں یہاں سے اگر ہم دکھائیں تو نیچے سے دیکھیں کتنا اونچے تک یہ جا رہا ہے تو یہ قریب پچیس فٹ تک اونچا جا سکتا ہے یہ ایک ٹویننگ وائن ہے جو کی سہارا لے کے اوپر چڑھ جاتی ہے اس کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر پیڑ وگر ہے اس کے پاس آجائے یا پول آجائے تو اس میں چڑھ کے یہ پیڑ کو تو بالکل ڈھک دیتی ہے آپ کو پیڑ دکھائی نہیں دے گا اسی کے پھول دکھائی دیں گے کیول تو اتنی خوبصورت یہ ہے اور اتنی اونچائی تک یہ چڑھ جاتی ہے اس کی اگر ہم سنلائٹ کی بات کریں تو اس کو سنلائٹ پسند ہوتی جتنی سنلائٹ ہوگی اتنی ہی فلارنگ دے گا تو چار پانچ گھنٹے کی سنلائٹ اس کو پسند ہے لیکن اس کو سکارچنگ نہیں ہونی چیز سے برن ہو جاتا ہے تو اس کو صبح کی دھوپ مل جائے تو یہ خوش رہتا ہے اگر دھوپ نہیں ملے گی تو پتیاں پتیاں آئیں گے فول نہیں آئیں گے تو دھیان رکھے گا سنلائٹ بہت ضروری ہے ٹیمپریچر اس کو دس سے لے کے پچیس ڈگری پسند آتا ہے اگر دس سے نیچے ہو جائے فروسٹنگ والا ہوگا تو یہ اس کی پتیاں گر جاتی ہے پتیوں کو یہ فال کر دیتا ہے پانی کی بات کریں تو پانی جب شروع میں لگائیں تو ایک دو سال اس کو اچھا پانی دے جس سے کہ اس کا روٹ سسٹم اچھے سے ڈیولپ ہو جائے اس کے بعد چیک کریں دو انچ تک مٹی اگر درائی ہے تب ہی پانی دیں جمین میں ہے تو یہ نارمل جیسے آپ سب پودھوں کو دیتے ہیں اسی طرح اس کی وارٹرنگ کیجئے گا تین دن میں دو تین دن میں گرمیوں میں اور اس طرح سے جب بھی آپ پودھوں کو پانی دیتے ہیں اس طرح دیجئے اپنے جگہ کے حساب سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کتنی بارش ہوتی اس حساب سے اس میں پانی دیجئے گا یا کتنی دھوپ ہوتی ہے اس طرح سے اس میں پانی دیجئے گا پیسٹ کی بات کریں تو بہت زیادہ پیسٹ کا اٹیک اس میں نہیں دیکھا جاتا لیکن جب کوپلیں کومل ہوتی ہیں نہیں نہیں کوپلیں آتی تب ایفیڈز کا یا سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ہارٹیکلچر آئل ہے یا انسیکٹی سائیڈل جو سوپ ہوتے ہیں ان کو سپری کر دیجئے نیم آئل جو ہے اس کو سپری کر دیجئے جیسے میں بتاتی ہوں ایک چمچ نیم آئل ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ کوئی بھی سوپ اور آدھا چمچ آئل ملا دیجئے ان سب کو ملا کے سپری کر دیجئے سوائل اس کو ایک دم ویل رینز ریچ سوائل چاہیے ہوتی جب اس کو لگاتے ہیں تب آپ لگائیں تو اچھا خاصا اس میں کھار ڈالیں اور سینڈ ڈالیں 40 to 30 to 30 کا اس کو ریشو رکھیں 40% اس میں سینڈ رکھیں 30% اس میں مٹی رکھیں 30% کوئی بھی کمپوسٹ رکھیں ورمی یا کوئی بھی اورگینک اس طرح سے اس کو آپ شروع میں لگائیے اگر آپ کنٹینر میں لگاتے ہیں جمین میں تو یہ خود ہی لے لیتا ہے جمین میں اپنے ایک آڈنگ سال میں یہ ایک بار بلومنگ کرتا ہے سردیوں کے بعد اور گرمیوں تک بلومنگ کرے گا کس حساب سے آپ کے جگہ پر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں گرمی اس حساب سے بلومنگ کرے گا بٹر فلائی اور ہممنگ ورڈز کو یہ بہت اٹریک کرتا ہے اس کا خوبصورت سا بکے بنتا ہے کو کو یہاں بار بار آ رہا ہے ہمارا تو پروننگ کی بات کریں تو یہ بہت جلدی بڑھتا ہے تو اس کو اتنی ہی جلدی پروننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو دیکھیں آپ جیسے آپ کو لگے کہ فول وہاں پہ ہو چکا ہے جھڑ گئے ہیں فول بلومنگ ہو گئی ہے ترنت اس کو پرون کر دیں ادروائی یہ بہت بری طرف فیل جائے گا آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے تو پروننگ بہت ضروری ہے جس سے یہ ویلڈ مینٹین رہتا ہے خوبصورت بھی لگتا ہے تو فرنڈ کیسا لگا میرا ویڈیو جرور بتائیے گا اس کو اپنے گارڈن میں جرور جگہ دیجئے گا اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا تینکیو سو مچ شو روچنگ تینکیو